وہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد جو عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندیں ان کی ہے کوئی کاٹا نہیں ڈال سکتا کسی کو پر عوام کے لابا اور یہ جو کاٹا ڈالنے کی کوشش ہیں یہ اتنا نقصان پچھا رہی ہے پاکستان کو ہماری جمہوریت کو ہماری ازادی کو ہماری اخلاقیات کو ہمارے اداروں کو ہمارے انصاف کے نظام کو ہمارا ساری دنیا میں جو امیج ہے وہ اتنا نقصان پچھا رہی ہیں اور ہماری جو معیشت ہے جدر وہ پہنچ گئی آج اور جدر جا رہی ہے تو میری صرف ریکویسٹ یہ ہے اپنی قوم کو کہ دیکھیں میں اگر جیل میں بھی جاتا ہوں آپ نے جدو جہد کرتے رہنا ہے اور میں ہمیشہ ستائیس سال سے کہتا ہوں پورا من جدو جہد لیکن یہ آپ کے لیے اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ میں یہ جو ساری سٹرگل کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا اگر ذات کے لیے کر رہا ہوتا ہوں تو میں بڑی پہلے چھوڑ چکا ہوتا کون اپنی زندگی کو دعو پہ لگاتا ہے کون کسی کو پر دو دفعہ قاتلانے حملے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی لگا رہتا ہے یا جیل کے اوپر سارے کٹھے ہوئے مہنچ اس آدمی کے گینسٹ وہ کیوں کھڑا ہے کیونکہ میں اس کو سیاست نہیں سمجھا اس کو عبادت سمجھتا ہوں ساری دنیا کی تاریخ میں ازادی کے لیے اپنی لوگوں نے جدو جہد کیا اپنی جانے قربان کیا کیونکہ اللہ جو اپنی ازادی کے لیے جدو جہد کرتا ہے اور انصاف کے لیے اس کو اگر وہ مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے اللہ بہت بڑا رتبہ ہے میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا مستقبل ہے آپ کی حقیقی ازادی میں یہ جو نظام اگر یہ چلتا رہا پاکستان چھوڑیں کسی ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان زندہ بات